اور اسی کے ساتھ اینسان ابھارت کا یہ ہیلیکاکٹر کا پہنسہ ہے گجرات کے آسمان کی طرف جو آپ کو بتائے گا کہ سمندر کا یہ وشان فوروک آخر کس طرح کی حلشت بتا رہا ہے ویلگم دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی وہی ہیں ہیش ٹیک سے جی ہاں ویپر جوئے سائیکلون ٹرینڈ کر رہا ہے گولی میڈیا اسی کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ شیئے کریں گے کہ روبی کا لیاقت کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئی تھی جی ہاں کہ وہ ریزائن کر رہی ہیں ابھی پکی خبر آ رہی ہے شیئر کریں گے وہ اپ ڈیٹ بھی اور چھوٹی بڑی ساری اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ بتا دے کہ ویپر جوئے حوالے سے جو سائیکلون نے اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ سے جی ہاں آپ نے کل کا شو دیکھا ہوگا کس طریقے سے ریپبلک بھارت کی اینگر شوائطہ جس طریقے سے ریپورٹنگ کر رہی تھی مزاگ تو اڑا ہی اڑا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ٹائمز ناؤ نے بھی جو ہے کاٹے کی ٹکر دی ہے جہاں یہ کلپ دیکھئے یہ ٹائمز ناؤ کی پترکار جو ہے ہیلیکاپٹر پر بیٹ کر کے سائیکلون کا جائزہ لینے نکلی تھی یہ ساری ایڈیٹنگ ہوتی ہے گرافکس ہوتے ہیں جانبوچ کر کے ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن وہی دوسری طرف بتا دے کہ بینڈی کے چینل پر چل کیا رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ سائیکلون کے حوالے سے کیا رہے کتنا نقصان ہو گیا کیا ابھی ریپورٹیں آ رہی ہیں آپ کی سکرین پر بتایا جا رہا ہے ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق کہ ابھی تک جب یہ یہ ریپورٹ میں بنا رہا ہوں ابھی تک کسی کی جان تو نہیں گئی ہے لیکن بائیس لوگ ضرور زخمی ہوئے ہیں تئیس جانور مارے گئے ہیں پانسو چوبیس پیر ٹوٹ گئے ہیں اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ نقصانات ہوئے ضرور ہیں اور نو سو چالیس گاؤں میں پورا بلیک آٹ ہو گیا آئی جیان نو ایلیٹرسٹی تو یہ ابھی کی ریپورٹ آ رہی ہے گجرات کے حوالے سے جہاں بپر جوئے سائیکلون نے ابھی تک اتنا کہر برپا کیا ہے وہاں پر لگتار اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر چرچا لیکن وہی دوسری طرف یہ بتانا ضروری ہے کہ گودی میڈیا کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے اپنی ریپورٹنگ کی وجہ سے تو کری رہا ہے لیکن یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر گلو کے چانل پر یہ چل رہا ہے سمندر میں اوفان بپر جوئے سے وشو گروہ نے بچا لیا بھارت کو ایک اور ہے ابھی ایک اور ہے یہ دیکھئے وشو گروہ موڈی نے ایسا سمحالہ مہا توفان بائیڈن دیں گے اکیس توپو کی سلامی کچھ بھی ابھی جب تک یہ ریپورٹ بنا رہا ہوں چھئی گھنٹے ہوئے ہیں اس توفان کو اور ابھی کئی سارے زخمیوں کی خبر آ چکی ہے جانوروں کے مارے جانے کی خبر آ چکی ہے الیٹرسٹی چلی گئی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں اور نیوز ایٹین مالا یہ سب کچھ چلا رہا ہے اور بتا رہا ہے بائیڈن جو ہے وہ اکیس توپو کی سلامی دینے والا ہے موڈی جی کو یہاں گودی میڈیا کی ٹھولنگ اس وجہ سے بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ بتا دیں کہ روبی کا لیاقت کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ ایک ہفتے پہلے ایک اپ ڈیٹ شیئر کری تھی جہاں ایک خبر خوب وائلل رہی کہ روبی کا لیاقت ای بی پی نیوز سے ریزائن کر رہی ہے جہاں شروع شروع میں تو وہ کام کری رہی تھی تو کسی کو یقین ہوا نہیں لیکن ابھی اس بات پر کنفرمیشن آ گیا ہے جہاں وہ خود یہ ٹویٹ کر کے لوگوں کو جانکاری دے بھی رہی ہیں اور الویدہ کہہ رہی ہیں ای بی پی نیوز کو آپ کی سکرین پر یہ ویڈیو جو ہے روبی کا لیاقت اپنے ٹویٹر پر شیئر کرتی ہیں اور سب کا شکریہ آدھا کرتی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک طرف تو کانگریچولیشن چلی رہا ہے کیونکہ ابھی ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ وہ نیا چینل جوائن کرنے والی آگے میں بتاؤں گا لیکن اسی سے پہلے مبارک بات کے بی جو ہے لوگ ان کو ٹرول بھی کرتے ہیں اور ان کی پتھرکاریتہ کے اوپر سوال بھی کھڑا کرتے ہیں آپ کی سکرین پر ایک یوزر لکھتے ہیں کہ دیش میں نفرت کھیلے کے بعد اب آپ کدھر جا رہی ہیں ایک یوزر کا کہنا ہے کہ اوڑیسہ والے معاملے پر جو ہے وہ کیا یہی وجہ ہے آپ کو پتہ ہوگا جب ٹرین حادثہ ہوا تھا اوڑیسہ میں تو روبی کا لیاقت میں ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کبچ پر سوال پوچھا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ کو ایڈٹ کر دیا کبچ والے پوائنٹ کو ہٹا دیا اب یہ پوائنٹ لوگوں کو لگ رہا ہے ممکن ہے اسی وجہ سے ابی پی نیوز سے ان کو نکال دیا گیا ہے جبکہ نکال دینے والی بات تو سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن کنفرن بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے یا انہوں نے خود سے ریزائن کیا ہے یہ بتا پانا بہت مشکل ہے لیکن اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگ انمان لگا رہے ہیں کہ یہ ممکن ریزن ہو سکتا ہے کہ اوڑیسہ ماملے پر انہوں نے سرکار کو گھیلا تھا ہو سکتا اسی وجہ سے ابی پی نیوز سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے یہی سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ساتھ ساتھ ایک یوزر کا کہنا ہے کبچ پر وار اور ابی پی نیوز کی فٹکار روبی کا لیاقت پر بھاری پڑی تو یہی سمجھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے یوزر کے دوارا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریپورٹ ایسی آئے تھی جہاں بھارت 24 vision of new india ایک twitter page ہے جنہوں نے سب کو جانکاری یہ دی تھی کہ top anchor روبی کا لیاقت جو ہے وہ بھارت 24 میں vice president کا پت سمجھا لیں گے تو ابی پی نیوز کی anchor کا job چھوڑ کر کے وہ ایک vice president کے پت پر جانے والی ہے ایسی سامنے ریپورٹ نکل کے آئی تھی لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بتا پانا بہت مشکل ہے کہ ابی پی نیوز چھوڑنے کے ان کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے resign ہے یا ان کو نکال دیا گیا ہے یہ بتا پانا بہت مشکل ہے ساتھ ساتھ بتا دے آپ کو کہ کس طریقے سے اتھرکھن کے اتھرکاشی سے لگتار اپ ڈیٹس آ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی دکانوں کا مسلمانوں کا بائیکٹ چل رہا ہے دکانوں پر حملہ ہو رہا ہے دکان بند کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اور سارا کا سارا اروپ یہ ہے کہ وہاں لب جہاد کا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے جس کا ایکسپوز بھی کیا گیا تھا لیکن لگتار ایسے ویڈیوز آ رہے تھے جہاں وہاں مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک طریقے سے وہاں ان کا پورا بہنشکار چل رہا ہے دکان نہیں کھولنے دیں گے دکان بند کر دو ایسے نارے اور ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں جہاں گنڈوں کی بھیڑ اور کئی لوگ جہاں پر مسلمانوں کو باہر نکالنے آئے گنڈوں کو مو توڑ جواب دیا ہے ایک ہندو بھائی نے جہاں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں ان گنڈوں سے ایک جلک آپ بھی ذرا سنیے موسیقی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وقت پڑھنے پر انسان کو انسانیت ہی دیکھنی چاہیے انسانیت یہی کہتی ہے اور سوشل میڈیا پر اس بھائی کو لوگ کافی سلیوٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ساتھ ساتھ بتا دے کہ مہدیہ فردیش سے اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی آپ کے سکرین پر ایک بیان ہے بیان اصل جڑا ہوا ہے ہندو دھرم سینہ کی طرف سے جہاں انہوں نے ایک بیوادت بیان دیا ہے کہتے ہوئے کہ مسلم لڑکی سے شادی کرنے پر ہندو لڑکوں کو دیا جائے گا اینام اب اس اپ ڈیٹ کے پاس سوشل میڈیا پر ایک طرف تو لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آفر اچھا ہے تو دوسری طرف لوگوں نے آلوجنا بھی کری یوزر کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ دیش کو شانت نہیں رہنے دیں گے نہ قانون کا ڈر نہ سمیدھان میں آج تھا سماج کو بس ان ماد میں ڈھکیلنے پر اتاروں ہیں یہ لگاتار اس بیان پر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بھاریا لوچنا دیشنے کو مل رہی ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر آئی ٹی سہل کی طرف سے فرضی خبریں چھلانا ابھی بھی جاری ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف ابھی بھی فرضی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں ان میں سے ایک اپ ڈیٹ نکل کے آئی جہاں پر ایک بیٹی اور باپ جا رہے تھے درشن کے لیے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کا راستہ روکا اور وہاں مدبھیڑ ہوئی ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ اس طریقے کی اپ ڈیٹس وہاں سے نکل کے آئی جہاں سوشل میڈیا پر یوزرز نے یہ کہا کہ شرمنات اور دکھد کے درنات میں مسلم مسلم آتنگ کے درنات کے چار دھام یاتریوں کے ساتھ مسلم گھوڑا اور خچر والوں نے جو ہے وہ مار پیٹ کری ہے یہ آپ کی سکرین پر سکرین شوٹ ہی شیئر کروں گا اور لگتار ایسے ٹویٹس وائرل ہوئے ہیں جہاں کچھ جہادی کچھ ملہ اور کچھ ان لفظوں سے ان لوگوں کو بلائے جا رہا ہے جن لوگوں نے وہاں بیٹی اور اس کے پتا کے ساتھ بتتمیزی کری وہاں جب وہ درشن کے لیے جا رہے تھے اب جب یہ اپ ڈیٹ آئی تو آلٹ نیوز نے اس کا ایکسپوس کیا اور ریپورٹ سامنے نکل کے آئی کہ چار لوگوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ چار لوگوں کے نام آپ کی سکرین پر بتایا جا رہے ہیں آنکت سنتوش روہد اور گوتم تو لگتار سوشل میڈیا پر جس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کوئی بھی خبر اٹھا کر کے ان پر لات دی جاتی ہے ان کے ناموں کے ساتھ لات دی جاتی ہے ان کا اینگل لگا دیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایکسپوس ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں آئی ٹی سیل اور انبھک جو اس خبر کو پھیلا رہے تھے مسلمان نام کے ساتھ ہیں مسلم انگل دیتے ہوئے ان کا بھی ایکسپوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یہ ساری اپ ڈیٹس کافی وائرل ہیں آپ کے اپنی کیا راہ ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سوی سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں